جب یہ علی کی بیٹیاں قیدی بنا کر محلِ یزید میں شرابی کے سامنے لائی گئی نا ایک نوجوان ہے لہور کا وہ بڑا ہستا رہتا تھا اٹھتا بیٹھتا خود بھی ہستا لوگوں کو بھی ہساتا ایک دن اس نے ہسنا چھوڑ دیا لوگ پوچھ پوچھ کر تھک گئے تمہیں کونسا غم لگا ہے تم ہستے کیوں نہیں تم تو ہسنے والے تھے ہسانے والے تھے وہ خموش رہا اس نے اتنا تکلیف ہوئی کسی بات کی کہ جوانی میں موت کے قریب ہو گیا جب موت کے پستر پہ پڑا تھا لوگوں نے کہا اب تو بتا دے تجھے کونسا غم لگا تھا تو تو ہستا رہتا تھا تو نے ہسنا کیوں چھوڑ دیا اس نے کہا سنو مرنے سے پہلے راز بتا دیتا ہوں اس نے کہا بے گھر سے نکلا مسجد کے باہر جا رہا تھا ایک خطیب ممبر پہ بیٹھا تھا ممبر پہ بیٹھ کر امام حسین کی شہادت پڑھا تھا میں شہادت سنتے سنتے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گیا اس نے امام حسین کا مقمدینہ سے روانہ ہوتے پڑھا اس نے امام حسین کی کربلا میں شہادت پڑھی وہ پڑھتا گیا میں سنتا رہا وہ پڑھتا رہا وہ خطیب پڑھتے پڑھتے جب اس مقام پہ آیا نا کہ علی کی بیٹیاں جب محلِ یزید میں قید ہی بنا کر لے گئی تو اس نے کہا مجھ سے رہا رہی گیا میں نے خطیب کا روکا اور کہا یہ بتا جب علی کی بیٹیاں اس شرابی کے محل میں گئی تھی تو اس وقت قیامت کیوں نہیں آئی تھی تو اس خطیب نے کہا میرے پاس ہر چیز کا جواب ہے اس بات کا جواب نہیں اسے کر کے اجازت چاہوں گا جب علی کی بیٹی اندر بارے یزید میں لائی گئی تو وہ منون نشے میں دھت بیٹھا تھا اس کی بیوی ہند پخت نشی تھی بیوی زینب نے کہا اے بیویوں دیکھو وہ دیکھو سامنے یزید کی بیوی آپ نے کہا بالکل وہی ہے کہا یاد ہے یہ کبھی ہماری کنیز ہوا کرتی تھی جب وہ علی کی بیٹیاں یزید کے سامنے آئی تو ہند کی بیٹی تخت پر اوپر ٹھہری تھی اس کو کہا گیا تھا کوئی باغی آئے ہیں ان کا جشن ہو رہا ہے اس یزید کی بیوی ہند نے پوچھا نیچے ٹھہرنے والے مسافروں سے اس نے کہا بتاؤ تو صحیح تم کہاں سے آئی ہو کہ بھی زینب نے کہا ہم مدینہ سے آئے ہیں یہ سننا تھا یزید کے بیوی تخت سے نیچے آگئی بی بی زینب نے پوچھا تم تخت سے نیچے کیوں آئی اس نے کہا میں مدینہ والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں میں مدینہ کے لوگوں کا بڑا احترام کرتی ہوں بی بی زینب خموش ہو گئی اس یزید کی بیوی نے کہا مجھے مدینہ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے اس بی بی زینب نے کہا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو اس نے کہا اس مدینہ میں میرے مولا حسین رہتے تھے میں ان کے گھر کام کرتی تھی ان مدینہ میں میرے مولا عباس رہتے تھے میں ان کے ہر کام کرتی تھی کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو کہا اس مدینہ میں بھیا ایک اور مولا زینب رہتا تھا میں ان کا پوچھنا چاہتی ہوں بی بی زینب نے کہا مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی یزید کی بیوی نے کہا خبردار ان بی بیوں کا نام اس مانے یزید بنا لینا ارے وہ کہا وہ دربار یزید کہا بی بی جرک اٹھایا کاغور سے دیکھ جس کا تو نام نہیں لینا چاہتی وہی بی بی سینب تیرے سامنے لیکھ سڑی ہے وہ سامنے جو سر ہے وہ سرِ حسین ہے وہ سامنے جو سر ہے وہ سرِ عباس ہے وہ سامنے جو سر ہے وہ تیرے محب سامنے جو سر fasting موسیقی